بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لئے میں بولتا ہوں اچھی خبر بول رہے ہیں جی آپ اسے لیکن یہ اس کو آپ ایک طرف فہام اگر دیکھیں تو ایک بھائی لالچ بھی دیا گیا ہے لیکن پھر بھی پردیسیوں کے لئے چلو یار میں بولتا ہوں کچھ تو بہتر ہوا کچھ تو کسی حد تک تو بھائی کچھ نہ کچھ تو سوچا گیا ورنہ بھائی حالات تو ایسے ہوتے ہیں یقین کی جی یہ جھوٹوالی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ ائرپورٹ کے اوپر اترتا ہے اور واش روم میں جاتا ہے تو وہ بولتا ہے جی واش روم والا دے دو پانچ سو اب پانچ سو نہیں سوری بھائی پانچ جالی دے 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 اب باہر میں ائرپورٹ سے باہر نکلا میں لہور علامہ کبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کی آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں میں تو میری فیملی جو ہے نا وہ مجھے ملنی رہی تھی تو وہ ساتھ تھے کیا بولتے ہیں کسی پھولوں کی دکان کے اوپر گلدستہ وغیرہ لے رہے تھے اور میں نا اتنی در میں ایک مجھے سفائی کرنے والے بھائی سب مل گئے مجھے بولا ہے بھائی آپ وہ دیکھ لیتے ہیں بندہ باہر سے آیا کوئی ان کو ریسیب کرنے ہاں بھائی کال کرنی ہے میں نے بولا بھائی یار نہیں ابھی کوئی نہ کوئی در سے مجھے آئے کیونکہ ہمارے پاس سم تو ہوتی نہیں ہے پاکستان کی وہ وہ وہاں کی سم ڈالی ہوتی ہے وہ یہاں ہی پر اس سے کال تو ہو نہیں سکتی ہے تو وہ بولا بھائی کر لو کال کوئی مشکل نہیں میں نے بولا نہیں یار مہربانی اتنی در میں اچھا تھوڑی در گزری ہے کہ بھائی نے اسی سے لے کر کال کی اور بعد میں وہ بندہ اس کو بول رہا ہے جی پانچ ریال دے 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 دس ریال دے دے پیسوں میں نہیں مانگتے ہیں ریالوں میں مانگتے ہیں بہت سی بہت سی باتیں ہیں جی ابھی ویڈیو کسی اور طرف ہی چل پڑے گی موبائل تک نہیں چھوڑتے ہیں موبائل آپ کو پتا جو ہم پردیسی ساتھ لے کے آتے ہیں چاہے اپنی بیگم کے لیے لے کے آئیں چاہے اپنا خود کا پرسنل ہے پرسنل ہی کیوں نہیں ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں بولتے ہیں ہزاروں روپے دو اس کے اوپر ٹیکس موبائل کے حساب سے ٹیکس مانگ لیتے ہیں اگر لے لکھ کا موبائل ہے تو نکالو 75000 ٹیکس ادھر جاگر مارکیٹ میں سیر کرو تو شاید وہ 75000 کا ویسے سنگڑا اٹھکے اتنا ٹیکس مانگ لیتے ہیں برحال جی اس خبر کے مطلق ابھی بات کر لیتے ہیں یہ ایک میں بولتا ہوں لولی پوپ لولی پوپ یار لیکن اچھا لولی پوپ ہے غورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے تمام پردیسیوں کو اور وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ بینکنگ میں پیسے بیجیں گے یعنی جیسا کہ میں بھی ریاریڈ ڈالر کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں ان میں بھی یہ بات کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں ہونڈی کے ذریعے پیسے مت بیجیں اس وقت تو بولتا ہوں اگر بھائی چھوٹی آ رہا تو ساتھ ہی بہت نہیں لائے وہی بینکس وہاں سے بینک میں ٹرانسفر کر دیں کیونکہ اس وقت تو اوپن مارکیٹ پاکستان میں بری طرف لاؤپ ہے اگر سیدھی بات کریں تو بینکوں میں اس وقت بیجیں بینکوں کا ریٹ ٹھیک ہے اور غورمن کی طرف سے یہی کہا گیا ہے اگر تمام وہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے پاکستانی چاہے کو سعودیہ میں چاہے کسی بھی کنٹری میں ہے تو وہ اپنے بینک میں روپے بھیجے بینک کے تھروں تو اس کے لیے کچھ انعامی سکیم متعارف کروائی گی ہے شاید کسی کی بھائی لوٹری نکل جائے اس چیز سے لوٹری بولوں گا میں اور کیا ہے تو برحال جی اس کے لیے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اسی عرب روپے جی بھائی میں لاکھ ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ سو کروڑ بھائی دیکھ لیں سو کروڑ کے بعد ایک عرب تو اسی عرب روپے اس چیز کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں اور اس میں سے بیس عرب روپے پاکستانی سٹیٹ بینک کو دیئے بھی جا چکے ہیں کن سکیموں کو یعنی کہ اگر آپ اپنے بینک میں پیسے بھیجتے ہیں تو آپ مثال کو طور پر یہاں پر لکھا ہوا ہے سو ڈالر سے زائد جو بھی بندہ رکم بھیجے گا اس کو یہ بینیفٹ ہوں گے پاکستان میں بھائی تُو کال کر لے درمیان میں سو ڈالر اگر ریال کے حساب سے ہم بات کر لیں تو تقریبا تقریبا ساڑھے تین پونے چار کے ایرونڈ میں اس وقت آپ کو ڈالر مل جے گا اور اگر آپ اس وقت سعودی ریبیا سے سو ڈالر کے پاکستان میں آپ خودی انتظر کر لیں کتنے بنتے ہیں تیس اگر تین سو تو ابھی ہے نہیں نیچے آ چکا ہے تقریبا اٹھائیس تائیس اٹھائیس ہزار سو ڈالر کا اتنے ہی بنتا ہے اور بھائی دیکھیں اگر آپ سعودی ریبیا سے مثال کو طور پر ایک ہزار بیج رہے ہیں ایک ہزار ریال تو آپ کے تو ماشاءاللہ پھر بن جائیں گے اس وقت سیونٹی ایٹ یا اٹھاتر اناسی اسی اٹھاتر اناسی ہزار روپے تو آپ سو ڈالر سے زیادہ تو بندہ ہر بندہ ہی بیج سکتا ہے بات بتانے کا مقصد سے یہ تھا سو ڈالر سے زیادہ جو بھی رقم بیجے گا جی ان کو ایک تو بھائی سرکاری طور پر یہ میں آپ کو بھائی کال پھر کی جارہے ہیں بھائی سب اچھا یہ سرکاری طور پر ایک پوائنٹس ملتے ہیں آپ نے اگر سوشل میڈیا کے اوپر کہیں نہ کہیں اس کے مطلب کے ویڈیو دیکھی ہو آپ کا اگر ایٹی ایم کارڈ وغیرہ بنا ہوا ہے پاکستان میں بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کو اس حساب سے پوائنٹس دیئے جاتے ہیں جو پاکستان میں آپ کی فیملی بیٹھ ہوئی ہے آپ ان کو بھی وہ دے سکتے ہیں کہ وہ یوز کر لیں وہ پاکستان میں کسی بھی ایسی کچھ مقصود شاپ انہوں نے مقصود کی ہوئی یہاں پر جا کر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں مثال کا طور پر ایک چیز پانسو ساٹھ روپے کی یہ پاکستان کی بات کر رہوں میں تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے وہاں پر چار سو ساٹھ کی مل جائے یعنی کہ وہ پوائنٹس کے حساب سے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گی اس کے بعد دوسری بات یہاں پر کیے کی گی ہے جی کہ کورا اندازی کے ثرو کورا اندازی بھی ہوگی جی اس میں اور اس میں کورا اندازی کے ثرو بھاری رقم بھی انعامات کے طور پر دی جائے گی یعنی کہ اس میں ابھی رقم یہاں پر نہیں لکھی گی ہے کہ دس لاکھ کی ہوگی پانچ لاکھ کی ہوگی لیکن بھاری رقم مثال کے طور پر اگر کسی بھائی کا کورا اندازی کے ثرو نکلتا ہے نام نام نکلتا ہے کہ بھائی یہ بندے نے رقم بھیجتا رہا اور اس کا یہ نام ہے اس کو کورا اندازی کے ثرو ہو سکتا ہے اس کو بھائی دو چار لاکھ پانچ لاکھ روپے پاکستانی وہ ان کو انعام کے طور پر ملیں